اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹوستاجی آن لائن ویورز امید ہے آپ خیریہ سے ہیں ویورز آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اپنے آئی بی پرپریشن سیریز کے حوالے سے آئی بی کی پرپریشن کے حوالے سے ہم ڈیفرنٹ ادھر ویڈیوز بھی اپنے چینل پر ایڈ کر چکے ہیں ایون کہ ہم نے ایک پلی لیسٹ کمپلیٹ بنائی ہوئی ہے جہاں پر ہم ریگلرلی اپنی ویڈیوز کو ایڈ کرتے ہیں آپ اس پلی لیسٹ کو ضرور فالو کریں لنک آپ کو ویڈیو کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اگر آپ نے اپلائی کیا ہوا ہے جی ڈی بی ایس 11 اور 7 کے لیے او ایم بی ایس 711 کے لیے ڈیٹر انٹری اپریٹر کے لیے ٹکنیشن سٹینو ٹیپسٹ یا ادر سیڈز جتنی بھی آئی بی کی طرف سے اننونس کی گئی ہیں تو آپ کے لیے ہمارے ویڈیوز انتہائی کارامل ثابت ہو سکتی ہیں آپ اپنے ایکسیم کی تیاری کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ انٹچ رہیں آج کی ویڈیو ہماری آئی کیو قویشن سے ریلیٹڈ ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ نمبر سیریز اور لیٹر سیریز جو ہے اس سے ریلیٹڈ اگر آپ ایکسیم میں قویشنز آتے ہیں تو آپ نے اس کو کس طرح سے ٹیکل کرنا ہے تو آپ جاتے ہیں جی اب اپنی ویڈیو کی طرف آج کی ویڈیو میں ہمارا پہلا قویشن یہ ہے کہ find the relation of یعنی missing word جو ہے اس کا اپنی relation find out کرنا ہے relation ہم نے کس طرح سے دیکھتے ہیں اس کے لیے ہم نے ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ جو given words ہیں given letters ہیں ان کے درمیان کس طرح سے relation کو follow کیا گیا ہے تو یہاں پر ہم سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ یہ جو letters دیئے گئے ہیں تین ہمارے سامنے different pairs کی فارم میں ان میں آپس میں کیا relation ہے اگر ہم یہاں سے دیکھیں پہلے سے count b سے شروع کریں b, c اس کے بعد d missing ہے اور e آگیا ہے یہاں پر آپ نے دیکھنا ہے کہ second اور third letter کے درمیان ایک letter missing ہے لیکن جو next pair of words آرہا ہے ہمارے سامنے اس میں اور previous pair میں کوئی چیز missing نہیں ہے یعنی کہ e کے بعد f آگیا ہے اس کے بعد g آگیا ہے اور g اور i کے درمیان ایک letter missing ہے جس طرح سے c اور e کے درمیان d missing تھا اس طرح سے g اور i کے درمیان h missing ہے ٹھیک ہے جی ابھی ہم third pair کی طرف جاتے ہیں اس میں یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ i کے بعد فوراں j آگیا یعنی یہاں پر کوئی letter missing نہیں ہے جس طرح سے previous pattern میں ہو رہا ہے یعنی کہ next pair پہ جب ہم jump کرتے ہیں تو اس کے درمیان کوئی letter missing نہیں ہے البتہ same pair کے درمیان second اور third letter کے درمیان میں ایک pair ایک letter جو ہے وہ missing آرہا ہے یہاں پر h missing آگیا یہاں پر d missing آگیا اس کے بعد ہے جی j k یہاں پر l missing ہے اور m آگیا ہے ابھی ہم نے next move کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ m کے بعد آرہا ہے n اور o اور o کے بعد ایک letter miss کر کے ہم نے next letter پہ move کرنا ہے تو یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو یہ دو third اور fourth والے تو ویسے skip ہو گئے ہیں کیونکہ m کے بعد ہمارے پاس n آئے گا اب ان دو میں سے ہم نے دیکھنا ہے a اور b میں سے n اور o یہ تو ٹھیک ہے جی دونوں میں سیم ہی آئے گا n o اور p یعنی p تو فوراں آگیا ہے یہ والا ہمارا letter یہ والا جو ہے option ٹھیک نہیں ہوگا کیونکہ ہم نے p کو miss کرنا ہے اور next letter پہ move کرنا ہے جو کہ q ہے تو right answer ہمارا یہ ہے جی n o q جو یہاں پر صحیح answer کے طور پہ fit ہوگا ابھی ہم move کرتے ہیں اپنے next question کی طرف complete the following letter series letter میں ہمارے پاس جو series دی گئی ہے اس میں four different pairs ہیں جو کہ g a ہے پھر k e ہے o i ہے s m ہے اور fifth one جو ہے وہ missing ہے اگر یہاں پر بھی ہم اس pattern کو سمجھنا ساب سے پہلے آپ نے کہ یہاں پر pattern count ساب فالو ہوا ہے یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو g ہے اور g کے بعد next جو پیئر میں first letter آرہا ہے وہ ہے k تو یہاں سے ہم count کرتے ہیں کہ g کے بعد ہے h i اور j j کے بعد آگیا جی k ٹھیک ہے تین letter کا تین alphabets جو ہیں ان کا difference ہے اس کے بعد second دیکھ لیتے ہیں a a کے بعد جو دوسرے پیئر میں second letter ہے وہ ہے e تو یہاں سے count کرتے ہیں b a کے بعد آرہا ہے b c اور d d کے بعد آگیا e یہاں پر بھی تین alphabets کا difference ہے تو ہمیں ایک pattern سمجھ آگیا کہ جو next pair آرہا ہے اور previous pair ہے ان کے جو first اور second alphabets ہیں ان کے درمیان اور next pair کے first اور second alphabets کے درمیان تین جو alphabets ہیں ان کا difference record کیا جا رہا ہے اسی طرح سے ہم move on کریں گے جی یہاں پر اگر ہم دیکھیں کہ اب ہم نے third کی طرف move کرنا ہے k o اس کے درمیان اگر ہم count کریں آپ count کریں اس کو تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ اس کے درمیان بھی تین letters کا difference ہے اس طرح سے e اور i کے درمیان میں بھی تین letter کا difference ہے count کر لیتے ہیں جی f g h دیکھیں i آگیا ٹھیک ہے ابھی ہم move کریں گے s اور o کے درمیان ان کے درمیان بھی تین letters کا difference ہے آپ count کر سکتے ہیں i اور m کے درمیان تین letters کا difference ہے تین alphabets کے یعنی کہ j k l اور پھر m آگیا ابھی ہم count کریں گے s سے تین letter بعد کیا آ رہا ہے s کے بعد ہمارے پاس آتا ہے t u v ابھی ہمارے پاس next alphabet آنا چاہیے وہ ہے w تو نیچے دیئے گئے options میں سے اگر آپ دیکھیں تو b میں آ رہا ہے w پہلے number پہ اس کے بعد جو ہم نے second letter ہمارے پاس آنا چاہیے second alphabet آنا چاہیے وہ کیا ہے count کر کے ہم دیکھ لیتے ہیں option میں نے آپ کو دکھا دیا ہے right option کھون سے ہے m کے بعد آئے گا جی n o p اور q جو ہے وہ ہمارا letter ہوگا یعنی تین different تین letters کے difference کے ساتھ آپ نے اس طرح سے اس pattern کو لے کے چلنا ہے تو b is our right answer ابھی جو ہے وہ next ہمارے پاس جو scenario آیا ہے وہ یہ ہے کہ if we skip odd letters from a onward which will be the ninth letter in the alphabet اگر ہم alphabet کے 26 letters جو ہیں alphabet میں اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس 26 letters ہوتے ہیں 26 alphabet ہوتے ہیں ویسے normally ہم دیکھیں تو ہمارے پاس series اگر ہم direct count کر لیں تو ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو آئے آتا ہے ninth number پہ اگر کوئی بھی ہم even odd کوئی skip نہ کریں ابھی یہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ odd letters آپ نے skip کر دی تو odd کون کون سے ہمارے پاس بنتے ہیں یہ ہے جی ایک تین پانچ سات نو گیارہ اس طرح سے یعنی کہ ایک letter آپ نے چھوڑتے جانا ہے odd number آپ count کریں آپ کے سام آپ count کرنا آتے ہوں کہ odd numbers کون کون سے ہوتے ہیں ایک تین پانچ سات نو گیارہ اس طرح سے یہ odd numbers بنتے ہیں تو یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو odd numbers کو ہم skip کرنا ہے یہ دیکھیں یہ والے numbers آپ نے skip کر دینا ہے اس نے کہا a onward ہم نے odd number skip کر کرنے ہے تا کہ اس کے بعد ہم find out کر سکھیں کہ 9th number کون سا آتا ہے اگر odd numbers ہم skip کر دیں odd number ہم skip کار دی ہے پوری alphabets میں سے عبی c میں سے ہم نمبر سار skip کر دی ہے اب اس کے بعد ہمارے پاس رہ گئے ہیں even numbers اور even numbers ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ تو آر ایسا alphabet ہے جو کہ 9th number پہ آئے گا اگر ہم alphabets میں سے odd alphabets کو skip کر دیں ٹھیک ہے جی اس طرح سے ہمارا right answer بھی آر ہی ہوگا آپ کو کوئی چیز سمجھ نہ آئے ویورز تو آپ نے کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھ لینا ہے آپ ہمارا گروپ پہ جوائن کر سکتے ہیں وہاں پر اپنے questions پٹ کر سکتے ہیں تا کہ آپ کو اچھے طریقے سے رہنمائی مل سکے اور آپ اس exam کو easily crack کر سکیں ہم نے سپریٹ لی exam کے لیے ڈی جو جو لیے گروپ بنا ہو ہے آپ ہمیں وہاں پر جوائن کر سکتے ہیں سی ریلی ڈی ٹی لیٹر آن میں آپ کو بتاتا ہوں ہمارا complete the series ہم letter series اور number series پہ کام کر رہے ہیں تو بار بار letters ہی آئیں گے different variation کے ساتھ اب ہمارے پاس series وہ آپ کے سامنے ہے اس کا بھی ہم نے pattern سمجھ نا ہے b c d ٹھیک ہے جی یہ آ گیا اس کے بعد e skip ہو گیا third پہ جائیں آپ دیکھ لیں آپ کو سمجھ آئے گا یہ والے جو letters ہیں یہ والے جو letters ہیں یہ starting سے آرہ ہیں اور یہ last سے a alphabet کو z سے count کرنا شروع کریں تو یہ letters آتے ہیں اس طرح سے b c یہ starting والے ہیں b c d e miss ہو گیا e کے بعد f g h آ گیا ٹھیک ہے یعنی کہ next pair لائرہ ہے اس میں ایک letter کو skip کر رہا ہے b c اور d کے بعد جب ہم jump کریں گے تو یہاں پر ایک letter missing ہے وہ e f g h ٹھیک ہے جی اب ہمارے پاس next letter جو آئے گا وہ اس ہی starting والے میں سے دیکھنا ہو گا کیونکہ fifth one پہ ہم جانے ہے second letter کو دیکھ پیر ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ کی طرف تو اس کے y x w اس کو آپ اس طرح سے count کر سکتے ہیں w x y z یہاں پر اس طرح سے کیا گیا ہے ٹھیک ہے جی اب جو next ہے اس کے درمیان اس نے ایک letter کو skip کرنا ہے اور دیکھیں اگر ہم uts پہ دیکھیں تو v missing ہے v کے بعد اس جو skip کر گیا و x y پہ چلا گیا ٹھیک ہے اب ہم یہاں پر دیکھیں تو اس کو سیدھے پیٹرن سے پڑھیں گے b c d e missing اور f g h پہ چلا گیا next ہمارا جو ہے وہ ایک letter کو miss کرے گا f g i کو miss کرے گا اور j پہ جائے گا اس میں right answer j ہو گا ایک بار میں آپ پھر بتا دیتا ہوں b c d e missing f g اچھا آگیا اور یہاں پر ایک letter miss کر کے اپنے 5th one پہ move کرے گا h کے بعد i missing ہے اور j پہ جائے گا اسی طرح سے اگر ہم ان کو دیکھیں تو پڑھیں گے x y x w ٹھیک ہے اس کو آپ reverse order میں پڑھیں گے w کے بعد v آئے گا جو کہ یہاں پر اس نے skip کیا ہے اور uts ڈال دیا ٹھیک ہے یہ اس طرح سے number letter series کو ایک ہم نے complete کرنا ہے find the relation of missing letters یہاں پر missing letters کار relation جو ہے وہ find کرنا ہے یہاں پر ابھی پیٹرن کو سمجھتے ہیں کہ یہاں پر کیا کیا گیا ہے یہاں پر اگر آپ دیکھیں a b c اور اس کے بعد کیا miss کر دیا اس نے d اور e f g آ گیا یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو next جو ہمارے پاس پیر ہے اس میں g کے بعد h miss کیا گیا ہے b miss کیا گیا ہے اور اس کے بعد چلا گیا ہے وہ j پہ یہ ڈیفرنٹ چیز ہے یہاں ہم نے دو پیر کے درمیان دیکھنا ہے اتنی اتنے کو الاغ سے دیکھیں اور پھر اس کو الاغ سے دیکھیں یہ درمیان والے جو بھی ہمارا پیر آئے گا وہ رائٹ آنسر ہوگا j k l m miss کر دیا تو اس کے بعد آرہا n نیچے دیئے اپشنز میں سے اگر دیکھیں تو n صرف d میں آرہا ہے تو یہ ہمارا رائٹ آنسر ہوگا n o p آجائے گا لیں یہ رائٹ آنسر ہے آپ اپنے اس طرح سے آنسر چیزوں کو جو ہے وہ اٹیمٹ کرنا ہے اپنے ذہن کو اس طرح سے چلانا ہے آپ نے یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ یہ سارا data ساری details ایک booklet کی فرام میں چاہتے ہیں تو ہمارے پاس intelligence bureau کے جو سیٹس آئی ہوئی تھی جو کہ آپ کو help کرے گا اپنے exam کی تیاری میں اس کو crack کرنے میں آپ booklet کو whatsapp number آپ کے سامنے ہے یہاں پر whatsapp number پر order place کر سکتے ہیں 341 9609058 یا اس کے علاوہ آپ ہمارے facebook page جس کا URL آپ کے سامنے ہے یہاں پر آپ message کر سکتے ہیں facebook ڈاٹ کام سلیش استاجی online 1 اس کے علاوہ ہمارا whatsapp group بھی ہم نے بنایا ہو ہے جو فری ہے یہاں اس کو join کر سکتے ہیں اور یہاں پر ہم regularly اس exam کی تیاری سے related data share کر رہے ہیں تاکہ وہ لوگ جو اس exam پیر ہونے چاہ رہے ہیں ان کو اس سے اتنی بھی ڈیفرنٹ جاب آتی ہیں ان سے related آپ کو information ملتی رہے اور آپ exam کی preparation میں آپ کو مدد ملتی رہے next question کی طرح move on کرتے ہیں جی write down the letter which occurs in each word in the following rows تو یہاں پر آپ نے دیکھنا ہے یہ دو rows دی گئی ہیں different words ہیں آپ نے ایک ایسا letter find کرنا جو کہ common ہے سارے words میں آپ دیکھنے کو ملے گا تو یہاں پر دیکھتے ہیں a دیکھنا پہلے شروع کرتے a کو دیکھنا a normally common word ہوتا a کو دیکھنے پہلے میں بھی ہے دوسرے میں بھی ہے چوتھے میں نہیں ہے یہ چھٹے میں ہے ساتھ میں بھی ہے اور آٹھ میں بھی یعنی کہ right answer ہمارا جو ہوگا وہ s ہوگا آپ other formula use کر سکتے ہیں لیکن نیچے دیئے options کو بھی دیکھیں تو اس سے ہمارے لئے آسانی ہو جائے گی r پہلے میں r نہیں ہے دوسرے میں ہے تیسرے میں ہے پہلے ہی ختم ہو گیا تی تو کہیں بھی فال کار ہی نہیں رہا ایک میں بس آرہ اس میں torrent میں آرہ اور car pets میں آرہ تو یہ بھی common نہیں ہے تو ہمارے پاس جو right answer ہوگا s ہوگا جو کہ سارے words میں پائے جا رہا ہے next question کی طرف جاتے ہیں جی ہمارا اگلا question ہے add one letter from the choices to make a new word تو یہ پر اگر ہم دیکھیں تو نیچے دیئے گئے options میں سے کوئی ایک alphabet اگر ہم اٹھا کے اس incomplete word کے start میں پٹ کریں تو کون سا word بن جائے گا یہ بہت easy ہے جی یہ پر آپ بی کو اٹھانا ہے کیونکہ اس کے ساتھ ہی ایک نیا word فارم ہو رہا ہے بی سے ball ٹھیک ہے جی ہمارا next ہے add one letter from the choices to make a new word out of the cover out of the over over ایک letter دیا گیا ہے اس میں ایک نیا لفظ create کرنے کے لیے نیا word کر کرنے کے لیے ہم اگر نیچے دیئے گئے options میں سے c کو اس کے starting میں place کریں تو ہمارے پاس ایک نیا word آجائے جو کہ cover ہے ٹھیک ہے اور جو بھی 3 alphabet دیئے گئے ہیں ان میں سے اگر ہم کسی کو place کرتے ہیں تو وہ کوئی اچھا word یم ناصر word form نہیں ہوگا جو کہ write ہو ٹھیک ہے جی c ہم وہاں پر place کریں گے جس سے جو letter form ہوگا cover which is the third letter from n if we count the letters from z ہم نے اپنی نیچے دیئے گئے letters میں سے اپشن ہمارے پاس دیئے گئے ہیں ایک ایسا alphabet find کرنا ہے جو n سے third number پہ ہو اور اس کو ہم نے counting اس طرح سے کرنی ہے کہ z سے ہماری starting ہونی چاہیے یعنی کہ z سے back order میں ہم پڑھنا ہے تو ہم یہاں پر alphabet آپ کو دکھا دیتے ہیں دیکھیں a b c d سارے آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں تو ہم نے اپنی جو پڑھ اس letters کو find out کرنے کی شروعات کرنی ہے اگر ہم n سے دیکھیں تو n سے third place پہ جو letter آئے گا یہ ہے جی ہمارے پاس n 1 2 اور 3 یعنی کہ یہ third place ہوگی تو k will be the right answer views یہ تھے کچھ questions جو کے IQ سے related تھے امید ہے آپ کو اس سے کافی زیادہ فائدہ ہوگا آپ نے اگر ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو استاج جی آن لائن کو یوٹیوب پہ سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ جیسے ہی نئے ویڈیو آئے نئے فالو کر سکتے ہیں آپ کی آسانی کے لیے ان ساری چیزوں کے لنک ہماری ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آئیلی بل چینل کا لنک بکل آرڈر کرنے کے لیے وارس اپ نمبر ہمارے فیس بوک پیج ٹویٹر کا لنک اور ہمارے سپیشل آئی بی پریپریشن سیریز ہے اس کے لیے اور آئی بی پریپریشن کے گروپ کا لنک جو ہے وارس آئی گروپ کا لنک ویڈیو کی رسکرپشن میں آپ کو آئی ملے گا آپ اس کو فالو کرتے ہوئے ہمیں جوائن کر سکتے ہیں آپ کا کوئی 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 کیوری ہو تو ہمارا کمنٹ سیکشن آپ کے لیے اوپن ہے آپ پر پوٹ اپ کر سکتے ہیں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءالا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تک تک کے لیے اپنا بہت